سپٹمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور تمام برڈس لور نے اپنے برڈس کی بریڈنگ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں بہت سے دوستوں نے تو اپنے برڈس کے سیٹ اپ میں بریڈنگ باکس بھی لگا دیئے ہیں اور کشن مٹکیاں بھی لگا دیئے ہیں جس کے پاس جیسا برڈس ہے وہ ویسی ہی تیاری کر رہا ہے اور اس مہینے میں جب بریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت سی ایسی ہم غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے آج ایک ایسی ہی غلطی کی نشاندہی اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں سو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سو کیجئے گا کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ایسے ہی برڈس کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہم اپنے برڈس کو بہت زیادہ خوراکیں دینا شروع کر دیتے ہیں ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے برڈس جل سے جل بیٹ کریں اور جل سے جل ہیڈ پہ آئیں ہم اپنے برڈس کو ہیڈ پہ لانے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے دانے میں ہم چینجنگ کرتے ہیں ایسا دانہ دیتے ہیں جس کی تاثیر گرم ہو اس کے علاوہ ہم اپنے برڈس کو ملٹی ویٹامین دینا شروع کر دیتے ہیں بریڈنگ فارمولا دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے برڈس کے دانے میں کچھ ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں جیسے آئل وغیرہ جس سے برڈس جل ہیٹ پہ آتے ہیں اور بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہیں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم سب چیزیں ایک ساتھ اپنے برڈس کو دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا ریزلٹ ہمیں اڑٹا ملتا ہے ہمارے برڈس بجائے بریڈنگ سٹارٹ کرنے کے بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے برڈس کو ایسی چیزیں ابھی نہ دیں جن کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہے یعنی اگر ہم زیتون کا تیل اور فش آئل وغیرہ اپنے برڈس کو دانے میں مکس کر کے نہ دیں جھینگا ابھی اپنے برڈس کو نہ دیں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے وہ فیلحال اپنے برڈس کو نہ دیں جب تک موسم تھوڑا وہ تھنڈا نہیں ہونے سو بریڈنگ سیزن میں جب برڈس کو ہم بہت زیادہ گرم چیزیں دیتے ہیں برڈس کا میدہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم برڈس کو ایسی چیزیں دیں جس کی تاثیر تھنڈی ہو اس لیے میں برڈس کو بریڈنگ سیزن میں ایک دفعہ دھنیا لازمی استعمال کراتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دھنیا کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور یہ برڈس کے میدے اور جگر کو تھنڈا رکھتی ہے جس سے برڈس ہیلڈی رہتے ہیں اور اچھے سے بریڈنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ بھی اپنے برڈس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لول موشن لگ گئے ہیں یا ان کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے برڈس سوس ہو کے بیٹھے ہیں تو آپ بھی اپنے برڈس کو دھنیا استعمال کرائیں کیونکہ ابھی موسم صحیح طرح سے تھنڈا نہیں ہوا اور آپ برڈس کو بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرا رہے ہیں تو برڈس اس سے بیمار ہو جاتے ہیں ان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اور میدے کو ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے دھنیا بہت اچھی چیز ہے دھنیا کی تاثیر اچھی ہوتی ہے سو برڈس کا میدہ ٹھیک رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ انہیں ہرا دھنیا لازمی دیں یہ برڈس کافی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور اس سے ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل بجیز انفو اللہ حافظ